السلام علیکم ایرالی بھرمی بھرنا ہے کہ ہمارا ہے ھل کا میٹیبلی سم مکہ ہے ایس ڈی ایرالی سامنا ہے کہ یہ اپنے دیمیوڈ کولسٹرل ہے اچھاای کولسٹرل ہے یہ کیوں اچھا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیور سے یا باڈی سے گہیں سے پیڈفال ٹیشیز ملا رہا کر نیمیوڈر نہیں کر رہا ایڈی پاسٹیشن میں دیپاسٹ نہیں کر رہا بندے کو موٹر نہیں کر رہا یہ کیا کر رہا ہے بلکہ پیڈپل ٹیشوس ہے جسے آپ کی ایڈیپل ٹیشوس ہے وہاں سے لے کے جو ہے نا جو کولیسٹرول ہو گہ رہا ہے وہ جا کرکے لیور کو واپس کر کے آ رہا ہے اس کو تاکہ کہتا ہے کہ تم نا یہ جو کولیسٹرول ہے اس کو کنورٹ کر دو انٹو بائل ایسٹ ٹھیک ہے اور سالس میں یہ اس کا کام ہوتا ہے مطلب یہ کہ اچھا کام کر رہا ہے وڈی کے جو پیڈس ہیں وہ کام کر رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں HDL is a good cholesterol HDL is a heterogeneous family اس کے لپوپروٹین کے اس کا میکنزم نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کے لپڈ کے ساتھ جو اپوپروٹین اپوپروٹین اب وہ اپوپروٹین ہوتی ہم کہتے ہیں اپو ای ون 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 ون اپوپروٹین 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 اچھی اور ملہم خلک کی وقاروخرا کے بعد یہ اختیام Öz cassمی بھی جو ستلاقی développی اس نے استعالےποی اور پاکیں اس جاند کی مک pants میں انتruct stretch ، جو چلی سے کاری پاس تو ستلاقی بیسال دینیится ستلاقی ، جو بچی اپنے من ریمان ہیں ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ابھی ہوتی ہے ڈسک شیئب ٹھیک ہے اس کے اندر primarily کیا ہوتے اس میں فوسفر لپیٹز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فوسفر لپیٹز ہوتے ہوتے ہیں اپو سارے ہوتے ہیں اے بھی ہوتا ہے سی بھی ہوتا ہے اور ای بھی ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کولیسٹرول لینا ہے کہاں سے پیریفول ٹیشو سے لے کے گیا کرنا ہے ریٹائن کر کے آنے کہاں پہ لیور کو ایزا کولیسٹرول ایسٹر اب یہ کام ہو گیا اس کے بعد دوسرا کام یہ اس کی سٹیریفیکیشن کیسے ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں بک کے میکنزم پر جانا پڑے گا یہاں پر یہاں پر یہ دیکھو یہ جو آپ کی بک کی ڈائیگرام منی انہیں گئے واری ہم آپ کو دانا چاہ رہی تھی اب اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کی پوائنٹر کہاں گیا ہے یہ رہا اچھا یہ دیکھو یہ آپ کا ہے اپ ہے ہٹیل جو کہ نیسنٹ ہے دس کوئیڈ ہے اب ہوتا کہہ سب سے پہلے کہ اس نے پہلے کنورٹ ہونا ہے ہٹیل 3 میں ہٹیل 3 میں کنورٹ ہونے کے لئے ضروری ہے اس کے در کولیسٹرول ڈالا چاہے اب اس کے در کولیسٹرول نہیں ہے اب کولیسٹرول آنا کہاں سے اس نے پیریفل ٹیشو سے دینا ہے یہ پڑے پیریفل ٹیشو یہاں پر کیا ایک پروٹین ہے یہ جو ابی سی اپروٹین ہوتی ہے اس نے فری کولیسٹرول دینا ہے تاکہ وہ اس میں جا سکے اس کے علاوہ فری کولیسٹرول یہاں پہ بھی جائے گا لیکن ابھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس نے کولیسٹرول اس میں انٹر کرانا ہے کہ کہاں سے ہے پیٹ فل ٹیشو سے اس کے بعد یہ کہ کونسا انزائم اس چیز میں رول پلے کرے گا اس کے اندر ڈالنے میں اس انزائم کو کہتے ہیں ہم الکیٹ الکیٹ کا فل نیم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیسیتھین کولیسٹرول рам خارے کا کا آگیا سوراhots کہتے ہیں والма اس پہ لام ہو اس کی نام ہوتی ہیں جہاں پر پی جو ہے خواγοڑی کو تجھpiej خ sequel اب یہ جو ہے نا یہ انزائم کہاں پہ بن رہا ہوتا ہے یہ نا للہر میں بن رہا ہوتا ہے اورسکریٹ بھی اثر شیرام مطifique اب یہ جو الکیٹ ہوتا ہے ہیں یہ بان کرنا ہے اس نے کھاں کھانا پہ کرنا ہے اس نے وقت میں ا치�ل چل کے ساتھ بان کرنا ہوتا ہے تو بان کر کے اسے terreau ر رہا ہوتا ہے اپو ایون پیرویٹ کرنیے ایکٹیویٹ کرنے میں یہ کو ایکٹیویٹ کر دیا، ساکستس ایکٹیویٹ کام Typically Pakistan expansion 1 کو کاربن 2 میرا پر کاربکسلس لش pot کاربن 1 کو کاربوسٹرل گیئے ایکٹیویٹ کرنے میں سے کام کو تجتم رکھکے ٹرانسفر کرنا ہے تو کیا ہواگا پہلے پہلے پارویڈ کرب کیلے ہیں اس کو کنورٹ کردی ہیں لائچو پرکارویڈ کرب کیلے یہ ہی چاہرین ہوگی ہے کیلی چاہرین ہوتا ہے کنورٹول کے اندر اما اندر یہ خلال اس سمuli کنورٹ کیلے کنورٹ ہوگا ہے این بھانچوں کا حضور ہے کنورٹ واکم کنورٹی اب کیا ہواگا اس کے اوپر ام german لحظیم اور اے اور سی ٹو بھی آئیڈ ہو چکے ہیں اب نیکس سٹپ میں کیا ہوگا نیکس سٹپ میں کیا ہوگا کہ اس کو ہم نے بنانا ہے ایسڈیل ٹو ایسڈیل ٹو بنانے کے لئے کیا کریں گے اس جو ہے نا پیریفل ٹکشو سے مزید فری کولیسٹرول لائے گا پھر یہ ایلکیٹ مزید کام کرے گا ایپو ایون اس کو مزید بڑھا ہوا دے گا تو کولیسٹرول جو ہے نا مزید کولیسٹرول کی فارم اندر بھرنا شروع ہو جائے گا ٹکے تو اب یہ جو ہے ہمارے پاس کیا اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ والی کنورشن نہیں ہے پیسی انٹو لائسو پیسی ٹکے اور باقی سارا کچھ ہوئی ہے اس کے بعد نا کیا ہوگا اب نیکس سٹپ میں یہ ویل ڈیل ہے نا یہ کیا کہتے ہیں ایڈیل میں کنورٹ ہوگا ایڈیل پھر ایڈیل میں کنورٹ ہوگا ٹکے یہ جو کنورشن میں نے آپ کو بتائی تھی نا ویل ڈیل کے میٹیبلیزم میں وہ یہاں پہ ہوگی ٹکے جہاں پہ میں نے کہا تھا تھوڑا یہ ایکسچینج کرتا ہے ایڈیل کے ساتھ تھوڑا سا اس میں سے کولیسٹرول اس کو اپنے پاس لے آتا ہے اور جو ہے نا خود جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا ٹیگ اس کو دے دیتا ہے ٹکے اب اس کے اندر آگیا ہے مزید ٹیگ ٹکے جو اس نے کہاں سے لیا ہے اس نے victorious یقیی تص patch اس کو دے دکیے اپنا تھوڑا سا کولیسٹرول اس کو دے دے گئے اب یہ چیز لیور میں جاتے کا کویاutation کرے گی اور جو ہے یہ جس نے نےenkنورٹ کیا تھا کولیسٹرول اس کی اے ل hospitalized یہ اپنے آئی معلومے کے ساتھ لگیں لیور میں چل جائیں گے اب اس کے بات کا آئ?", ک verkOS ہیپتیٹک لائپے وہada ہیپتیٹک لائپے نہا، اس کو دوبارہ سے اس کے اندر سے اس کو دوبارہ سے اس فارم میں کنورٹ کر دے گا یا پھر ایک اور کام کر سکتا ہے اس کو سمال انٹیسٹائن میں جائے گا سوری یہاں سے تو کھانی شروع ہوئی تھی لیور سے سمال انٹیسٹائن میں جائے گا وہاں سے اس ساری جاری تھی اس طرح کر کے اس طرح کر کے اس کا میٹیبلیزم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کو کوئی پوچھے آپ سے کہ گھرڈ کولیسٹرول کیوں کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کی جو کام ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے کولیسٹرول کا فروم پیلیٹ فیل ٹیشوز ٹو لیور تاکہ اس کی بائل ربائل سارٹس میں کنوریزن ہو سکے یہاں تک آپ نے جہنا اس ڈیل کا میٹیبلیزم کرنا ہے اور باقی ایک بس اپلیپوپرٹین کی ڈیزیز رہ گئی ہے لیپوپرٹین میں پتا رہتی ہوں اس میں یہ تھوڑا سا ہی ہے سوٹا سا ٹوپک ہے وہ میں ایک منٹ سےپلیپوپرٹینے ڈیپوپرٹینے ساتھ ٹھیک ہے اب وہ Lipoprotein A ان کے اندر ہم شمار نہیں کرتے کیونکہ وہ اچھی نہیں ہے وہ جو ہے نا وہ LDL سے ملتی جولتی ہے اب اس کا ڈسٹنگوش فیچر کیا ہے کہ اس کے اندر اڈیشنل Lipoprotein molecule ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اپو اے ٹھیک ہے جو کہ کوویلنٹلی لینکڈ ہوتا ہے اپو بہنڈڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کی ویسے ہم اس کو کہتے ہیں اب سرکولیٹنگ لیول جو ہے نا اس کے لیپوپرٹین ا کے وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا جنیٹکس کی ویسے ہم دیٹرمنن کرتے ہیں نورمالی یہ ایتنا نہیں ہوتا لیکن کیا اس کا لیول مزید بڑھ بھی سکتا ہے لیکن اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے کیا مسئلہ ہوتا ہے ایک چلی نا کچھ فیکٹر ہوتا ہے جیسے آپ کی ڈائیٹ ہے اس نے کرنا ہے کہ اس کو ترانسپورٹ کر کے اس کو انکریف کرنا ہوتا ہے کچھ ڈائیٹ ہے جس میں یہ جو ہے نا انکریز ہو جاتا ہے اب یہ جب انکریز ہوگا تو کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کا فنکشن ہمیں نہیں پتا اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے لیکن اگر یہ لپوپرٹین اے ٹھہروں کھان گئی ہے کیا کرتے ہیں اگر یہ لپوپرٹین اے تو ہے نا اگر یہ آپ کے پلازما میں زیادہ ہے تو یہ لپوپرٹین اے کیا کرے گی سوری ہم بورٹ پہ چلتے ہیں بورٹ پہ کہا ہے کہ نا لپوپرٹین اے کا پہلا آپ کو بتا دوں لپوپرٹین اے کیا ہے اس میں اس میں نا اس کا ملتے جلتا ہوتا ہے لڈیل کے ساتھ فرق کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے لپ اے جو کہ بائنڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے اپو بی ہندر کے ساتھ ٹھیک ہے اپو اے ہوتا ہے اب اس کی وجہ سے اس کو لپوپرٹین اے کا نام دی ہے اب اس کا انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا خاص فنکشن ہی پتا لیکن یہ کہ جب یہ ہائی کنسٹریشن میں پریزن ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہارڈ ڈیزز کا رسک بڑھ جائے گا انکریز رسک فور ہارڈ ڈیزز ٹھیک ہے ہارڈ ڈیزز کا رسک بڑھ جائے گا اب کیوں بڑھے گا اس کے بعد جو ہے نا اے پلوپرٹین جو ہے نا اس کا سٹیکچر ملتا جلتا ہوتا ہے آپ کی پلازمینو جن کے ساتھ ٹھیک ہے پلازمینو جن جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ملتا جلتا اس کا سٹیکچر ہوتا ہے اینالوگ ہوتا ہے اس کا یہ اب یہ پلازمینو جن نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے انٹو پلازمین اس پلازمین نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے جا کے فائبرین کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ مین پروٹین کمپونٹ ہوتا ہے بلاڈ کلوڈ کا بلاڈ کلوڈ میں کیا ہوتا فیبرین ہوتا ہے نا اب پلازمینو جن نے پلازمین میں کنورٹ ہوگا نا اس فیبرین کو ٹوڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ملتی جلتا سٹیکچر ہے نا یہ اگر ڈیل اولیپوپرٹین اے یہ کرتا ہے اگر اس کا لیول ہائی ہوگا نا تو کیا ہوگا کہ اس نے جہاں پہ بائیں کرنا ہے نا پلازمینو جن نے وہاں پہ جا کے بائیں کر جا گا اور یہ پلازمینو جن کی 컨ور میں روک دے گا جب یہاکڈ نا زیادہ نہیں ہو پائے گی تو یہ فیبرین ٹوٹ نہیں پائے گا بلاڈ کلوڈ بنے کی CHANCES بڑھ جاتے ہیں جب بلاڈ کلوڈ بنے کی CHANCES Fibrین بڑھے گا تو INCREASE BLOOD bracht INCREASE BLOOD CLought تو INCREASE CHANCES OF HEART ATĆک ٹھیک ہے ٹرگر کرتا ہے نا بلاڈ کلوڈ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اور خود بائنڈ ہو جاتا ہے اور اس کا فنکشن ہونے نہیں دیتا اگر ہم نے اس کو کم کرنا ہے تو نایا سینج ہوتا ہے نا وہ یہ لپوپرٹین اے اس کا لیول کو کم کر دیتا ہے لڈیل کے لیول کو کم کر دیتا ہے ٹیگ کے لیول کو کم کر دیتا ہے بڑھاتا کہ اس کو ہے ایچ ڈیل کو یہ کام کرتا ہے اس لئے نایا سینج ہوتا ہم اس کیس میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہماری ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے آئی ہوپس آپ کو کلیئر ہو گیا کوئی کنفیجن آتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں تھانکیس و مچ اللہ حافظ